نمازکار سواگتے آپ سبی کا ہماری خاص پیش کش ہیپی نویش ایئر میں آپ کے ساتھ میں ہوں سواتی دو ہزار ویس کا سال ہر کسی کے لیے بڑا اتار چڑھا والا رہا کرونا کی مار نے عام لوگوں کو ہی نہیں شیئر بازار پر بھی اثر ڈالا ہے بازار میں کئی ایسے دور آئیں جب بازار کافی نیچے گی رہا اور کئی بار اگدم سے اچھل کر اوپر آ گیا کئیوں کو تو ایسا بھی لگا کہ ایکوانمی اور شیئر بازار دونوں دو الگ الگ ڈیریکشن میں جا رہے ہیں لیکن بازار کے اس اتار چڑھاو سے نویش کو کیا سیکھنے کو ملا اور کیا سیکھنا چاہیے کیسے اور یہ ساری سیکھ آپ کیسے نئے سال میں اپنے نویش کو میں اپلائی کر سکتے ہیں اس سے اپنے نویش کو اور بہتر بنا سکتے ہیں یہ سب آپ کو ہم بتائیں گے آج کے اس خاص شو میں اور یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مانی فن کے کو فاؤنڈر اور سی ایو موہید گانگ موہید بہت بہت سواگت ہے آپ کا شو میں کیسے ہیں بلکل بڑیا سواتی انتظار کر رہے ہیں 2021 کا اچھا سبھی کو انتظار ہے انٹاکٹ سبھی چاہتے ہیں شاید کہ یہ سال جتنی جلدی ہو سکے نکل جائے خاص کر نویش کو اس بار عجیب سا ہی دیکھنے کو ملا محول پرسنل فرنٹ پہ بھی بہت چیلنجز رہے لوگوں کے لیکن نویش کو لے کر کچھ گھٹنا ہے جیسے ہم نے کہا کرونا تو خیر سب سے بڑی گھٹنا تھی جس کا اثر ہم نے بہت جگہ دیکھنے کو ملا لیکن اس کی وجہ سے اور کیا کیا گھٹنا ہے رہی جس نے بازار پر یا نویش پر اوورال ایک بڑا ایمپیکٹ ڈالا مجھے لگتا ہے سواتی یہ جو سال تھا اس ایک سال میں ہم نے شاید ایک دشت میں جتنی لرننگز ہوتی ہیں وہ ساری ایک ہی سال کے اندر میں دیکھ لی ہے اگر آپ دیکھیں سال کے شروعات میں سب سے فروشیس بیر مارکٹ دیکھنے کو ملا جب مارکٹ ایک دم سے گھرا اس کے بعد میں جو بلرن چل رہا ہے وہ مطلب سب کو چوکا دینے والا ہے یہ تو مارکٹ کا حال رہا پر اگر آپ گھٹناوں کے لہات سے دیکھیں تو بہت بڑی بڑی گھٹنا ہے یہ سال میں ہوئی ہے ہم نے بریکزٹ دیکھا جو اتنے سالوں سے ڈسکشن میں تھا فائنلی وہ مکمل ہوا ہم نے US elections دیکھے جو کہ ایک ڈراما سے بڑھ کم نہیں ہے اور ابھی بھی شاید وہاں پر ایک فائنل کال نہیں ہو پایا ہے but almost decided ہے کہ کیا ہوا ہے وہاں پر but US elections unprecedented تھے وہ ہم نے اس سال دیکھا اور ان سب سے بڑھ کر ہم نے ایک ایسا event دیکھا ایک ایسا دور دیکھا جو شاید مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے کئی دشکوں تک اور کبھی دیکھنے کو ملے گا اور ایک pandemic کسے کہتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک virus attack وہ شاید ہم سب کے لئے بہت انجان سی چیز تھی وہ ہم نے دیکھنے کو ملا اور سب سے بڑی بات یہ سب پھر بھی چھوٹا ہے میرے لیے بر جو سب سے بڑی بات وہ اب ہم دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک vaccine آنے والی ہے اور مجھے نہیں لگتا اتیاس میں کبھی بھی کسی virus کے لیے دس پندرہ یا بیس سال سے پہلے کبھی vaccine آ پائی ہے ایک ڈیڑھ سال میں vaccine آنا سوا تھی میرے حساب سے یہ میں سب سے بڑی گھٹنا مانوں گا ہے انفیکٹ جب ہم سال 2020 میں گھوسے تھے تو کسی کے ذہن میں یہ کتہ ہی نہیں آیا ہوگا کہ اس طرح یہ کوئی pandemic جیسی کوئی چیز ہونے والی ہے اور اس کا اتنا بڑا impact ہوگا موہت اور لوگ اس کا نیویش پہ اتنا بڑا impact پڑے گا اور اس لئے شاید وہ اپنے نیویش کو safeguard کرنے کو بھی تیار نہیں تھے بلکل اگر آپ دیکھیں سال کے شروعات میں جینوری میں سوا تھی market کا level تھا کچھ 12000 کے آس پاس نفٹی کی بات کرنا ہوں اور وہاں سے 14 جینوری کو ہم نے ایک پیک بنایا 23 مارچ کو ٹھیک 70 دنوں میں ہم ایک لو بنا چکے تھے 7800 پہ تو کچھ 38 پرتیشت کی گھراوٹ نفٹی میں دیکھنے کو ملی صرف 70 دنوں کے اندر میں اور وہ چوکا دینے والا تھا جس طرح سے market میں ڈر اور دہشت کا ماحول تھا اس ٹائم مارچ کا وہ مہینہ مجھے ابھی بھی یاد ہے مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دنیا کا end ہی ہے جس طرح سے pandemic کا کرونا کا کہہر چھایا ہوا تھا اور وہاں سے سواتی اگر آپ دیکھیں جو ہمارا پک اپ رہا ہے وہ کسی ہاکی سٹک سے کم نہیں ہے 7800 کے لو سے آج ہم 13700 پر ہے کچھ 270 دنوں میں 9 مہینوں میں 80 پرتیشت کا اچھال اور مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ market رک رہا ہے تو یہ ایک unprecedented ایک سال میں اس طرح کی گھراوٹ پھر اس طرح کا اچھال شاید ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے اس لئے میں بولتا ہوں کہ ایک درشک کی جو لرننگ ہے وہ ایک ہی سال میں ہم کو ملتا ہے اور اسی وقت ہمیں یاد ہے کہ ہم نے کافی شوز بھی کیوں اور آپ نے کئی سوالوں کے جواب دیئے ہیں اس سے جڑے ہوئے maximum سوال مارچ اپریل میں میں جو آئے تھے وہ یہی کہ نیویش میں ریٹرن نہیں دکھ رہا ہے اور کیا یہ وقت ہے نیویش روک دینے کا اور یہ گلتی بہت نیویش کو نہیں کی ہے بلکل بلکل انفیق سب سے بڑا لرننگ اگر کچھ ہے سوالتیس سال کا تو وہی ہے کہ آپ کو پیشنس رکھنا بہت ضروری ہے مارکٹ میں آپ پرٹرب نہیں ہو سکتے آپ ایوینٹ سے کسی مارکٹ کی گھراوٹ سے آپ دسٹرب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو پتا ہے کہ فنڈمنٹلی آپ جن کمپنیز میں انویسٹڈ ہیں یا جن سکیمز میں انویسٹڈ ہیں وہاں پر کچھ غلط نہیں گیا ہے تو آپ پرائیس کو دیکھ کر ڈر نہیں سکتے آپ کو ویلیو کو دیکھنا ہے ہمیشہ پرائیس کین گو اپ اینڈ ڈاؤن بٹ یاپ ٹو فائنلی ریالائز آپ کس چیز کے لیے نویش کر رہے ہیں کیا آپ کے گول ہیں آپ کو ہمیشہ وہ دھیان میں رکھنا ہے اور جنہوں نے بھی مارچ میں ڈر کر پیسہ نکالا ہوگا میں سمجھ سکتا ہوں ان کا آج کیا حال ہوگا اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے تو مارکٹ میں یہ سب کر کے کبھی کسی کو ملتا نہیں ہے آپ اگر ریٹرن بنانا چاہتے ہیں اچھی طرح سے اپنے لکشوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو you have to stay invested and you have to have a calm mind وہ سب سے زیادہ ضروری ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک لرننگ یہ بھی یہاں پر نکل کر آتی ہے کہ کئی لوگ جو اپنی financial planning نہیں کرتے ہیں اور لکش مالی جو ان کا اپریل میں یا جون کے آس پاس تھا اور انہوں نے مارچ یا اپریل میں اتنی گھرابر دیکھیو اور تب ان کو پیسے نکالنے پڑے ہوں گے تو بہت بڑے نقصان کے ساتھ انہوں نے پیسہ نکالا ہوگا تو right time to exit آپ کے نیویش میں آپ کے لکش سے کتنے دن پہلے کتنے سال پہلے پیسے نکال لینے چاہیے یہ سیکھ بھی لوگوں کو ایمتھک اس پورے اپیسوڈ سے سیکھنی چاہیے بلکل بلکل آپ نے جو بات کہی ہے سواتی وہ ایک دم سچ ہے آپ جب اپنے لکشے کے قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں کوئی بھی اچھا پلینر آپ کو بتائے گا کہ جب آپ اپنے لکشے سے ایک سال پہلے ہوتے ہیں تو کس طرح سے آپ اس لکشے کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے پیسے کو سیفگارڈ کرتے ہیں تاکہ جب اس کا مکمل ٹائم آ رہا ہے تو آپ اس کو آسانی سے نکال سکے بینہ کسی لاؤس کے اور کوئی انفورسین اگر آ بھی جائے تو آپ اسے ہینڈل کر پائے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے تو اگر آپ کا لکشے اس سال اپریل میں میں پورا ہونے والا تھا تو آپ کا جو پرویجنی ہونا تھا اس کے ایکزٹ کو لے کر ان سکیم کے ایکزٹ کو لے کر وہ لاسٹ ایر ہو جانا چاہیے تھا بٹ جو بڑی بات یہ ہے سواتی وہ یہ کی اینٹری اور ایکزٹ کا ٹائمنگ آپ مارکٹس میں نہیں کر سکتے آپ مارکٹس میں نہیں کر سکتے آپ کو سپنڈ ٹائم تو میں اس سے بولوں گا کہ بھائی پلیز ابھی بتا دیں کہ ابھی کب پیسہ نکالنا ہے پر وہ کوئی نہیں کر سکتا سو دیرز نو پوائنٹ ٹائمنگ دا مارکٹ آپ کو سپنڈ ٹائم ان دا مارکٹ اس کے علاوہ یہ آپ ٹائم نہیں کر سکتے ہیں سہیاں بنا کر رکھئے اور سہی ایکزٹ ٹائم آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے میچوال فنڈ میں پچھلے مارچ اپریل میں جون کے آس پاس موہیت آپ کی حساب سے ایکٹیف فنڈ میں زیادہ دیکھنے کو ملا یا پھر پیسیف فنڈ میں سواتھی آپ کو پتا ہے یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ایریا ہے مجھے شروعات سے لگتا آ رہا ہے کہ ایکٹیف فنڈ جو ہے جس طرح سے مارکٹ مچور ہوتا ہے کوئی بھی اور جیسے کی انڈیا کا مارکٹ مچور ہو رہا ہے انویسمنٹس میں ویچول فنڈز میں دیکھے دیکھے جو الفا ہوتا ہے ایکٹیف فنڈز کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور اس سال وہ واپس پروو بھی ہوا ہے کافی حد تک اور لارج کپ کیٹیگری میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو الفا جسے ہم بولتے ہیں بینچمارک کے اوپر ریٹرنز بہت کم ایکٹیف فنڈز دے پا رہے ہیں پچھلے ایک دو سال کے تین سال کے ریٹرنز اگر آپ دیکھیں تو یہ پروو کرتا ہے کہ اگر آپ ایک لو کاؤسٹ انڈیکس سٹریٹیجی میں جاتے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ سٹریٹیجی ہے اور ٹائم این اگین یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انڈیکس لو کاؤسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے آپ کو ایک اچھا سرکشت ریٹرن بھی دیتا ہے تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اس سال کی ایک بہت بڑی سیکھ یہ بھی رہی ہے کہ انڈیکس اور ایٹی اپس کا جو شیئر ہے وہ آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے بڑھے گا اور نویشکوں کا بھروسہ اس سٹریٹیجی پہ اور بڑھنا چاہیے بڑھ بھی رہا ہے آپ یہ سیکھ لوگوں کو بولیں گے سمجھنے کے لیے کہ جب اپنی نویش کی رنیتی بنا رہے ہیں سٹریٹیجی بنا رہے ہیں تو آپ انڈیکس فنڈ کو نظر انداز کتہ ہی نہ کرے آگے چل کر بلکل نہیں بلکل نہیں آپ کا جو بھی الوکیشن ہو آپ کو اس میں ایک پیسیف سٹریٹیجی رکھنی ہی چاہیے سب نویشکوں کو اگر آپ پہلا پورٹفولیو بنا رہے ہیں یا آپ ایک بہت ہی مچورڈ انویسٹر بھی ہیں تب بھی انڈیکس فنڈ آپ کے پورٹفولیو میں ہونا ہی چاہیے یہ ایک کور جو آپ کا پورٹفولیو ہے اس کا حصہ ہو تو بہتر ہے یا پھر یہ سیٹلائٹ پورٹفولیو کا حصہ ہو تو بہتر ہے کہاں رکھنا اس کو صحیح رہے گا سواتی آپ کا جو core asset allocation ہے اس میں ایک index fund ہونا بہت ضروری ہے یہ آپ کا long term planning کا حصہ ہے آپ اس میں tactically کھیل نہیں سکتے tactically آپ کو کھیلنا ہے اگر آپ الگ سے trading کرتے ہیں index کے لیولز کے ساب سے آپ کچھ کر رہے ہیں تو وہ الگ بات ہو گئی بٹ آپ کے core پورٹفولیو کا بات ہونا چاہیے ایک اور بات جو سواتی میں بولنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں یہ سال پورا جس طرح سے رہا ہے وہاں پر ہم کو ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ آپ asset allocation کی بات کر رہے اس لئے مجھے point دھیان میں آیا بہت ضروری اور اس سال کا سب سے بڑا learning یہ بھی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا asset allocation کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو پہلے 3-4 مہینے gold بہت اچھا کر رہا تھا مارکٹ میں اس کے بات debt funds اچھا کرنے شروع کیے اور debt نے بہت زبردست return دیا اگلے 2-3 مہینے اور اس کے بات equity چلنا شروع ہوا equity میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلے index کا moment آیا پھر large caps quality stocks کا moment آیا پھر growth stocks کا moment آیا اور اب آپ دیکھیں تو mid cap small cap value سب ترحہ themes جل رہے ہیں market میں تو ہر sector نے اپنے آپ کو rotate کیا ہے ہر طرح کے allocation نے آپ کو rotate کیا پہلا سال میں نے ایسا دیکھا ہے جہاں gold debt اور equity تینوں نے حصہ لیا ریلی میں باری باری سے دکھاتا ہے سوری آپ کچھ بول رہے ہیں نہیں نہیں آپ continue کریں یہ دکھاتا ہے سواتھی کی asset allocation جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ایک portfolio میں اگر آپ کے portfolio کو بانانا ہے تو آپ time نہیں کر سکتے کون سے asset میں ہونا چاہیے آپ کے پاس سارے asset ایک صحیح ماترہ میں بہت ضروری ہے so that is the whole philosophy of diversification and asset allocation وہ بھی اس سال میں پوری طرح سے پروو ہوئی گئے چلے یہاں پر ہم ایک چھوڑا سا break لیتے ہیں break کے بعد ہم اس چرچہ کو جاری رکھیں گے اور کچھ گھٹ ناؤ کے بارے میں بات کریں گے جس کا impact آپ کے نویش پر کیا impact پڑا اور کیا آپ سے سیکھ سکتے ہیں بات کر رہے ہیں ہم منی فرن کے سی اور کو فاؤنڈر موہید گانگ سے موہید ہم کیونکہ ایک وٹی کی بات کر رہے تھے تو دو چیزیں وہاں پر جس کے بارے میں ذکر کرنا ضروری ہے ایک تو یہ ملٹی کی کنفیوز ہو جاتا ہے اور دوسرا نفو کے بارے میں ہم بات کریں گے سو پہلی چیز سی 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 نیویشکو کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہئیے دو ہزار اکیس میں جاتے وقت جی بہت سارے چینجز آئے ہیں سواتی مجھے لگتا ہے کہ لوگ کی ڈیفینیشن کو اور زیادہ روبسٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ 25% large cap small cap میں ہونا بہت ضروری ہے تو وہاں پر جو سب سے بڑی learning ہم کو دیکھنے کو ملی سارے ایکس پر سارے لوگ جتنے میں سن رہا تھا جن سے میں باتشیت کر رہا تھا فنڈ پڑے گا تو انہیں large caps بیچ پڑے گے small caps ہی بہا میں نہیں مل پائیں گے pricing distort ہوگا اور بہت کچھ اور بہت انہیں نیجک reaction کیا اور اس ھائم نکالا بر جلدی ہی سیبی کو بھی سمجھ میں آیا کہ یہاں پر تھوڑا سا مارکٹ ھو سکتا ہے pricing میں تو انہوں نے flexi cap کر کر ایک نئی category شروع کر دی اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بڑے multi cap funds تھے وہ already اپنے آپ کو flexi cap میں convert کر چکے ہیں تو نیویشک کو کہیں بھی نقصان نہیں ہوا تو یہاں پر بہت ضروری تھا کہ نیویشک تھوڑا کے اوپر پڑھتا ہے اس کے پاس source of information وہی ہے جی وہ میں agree کرتا ہوں سواتھی آپ سے بہت زیادہ اس ٹائم پر نیوز آ رہی تھی سب طرف سے کچھ 40,000 50,000 کروڑ کا mid cap small cap market میں خریدا جائے گا اور اس سے شاید 3-4 دن rally بھی آئی mid cap small cap میں بہت جلدی سیوی نے react کیا بہت سارے fund managers نے آکر بہت سارے in fact experts نے بھی اور مجھے بھی یاد ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت ضرورت ہے جب regulatory changes آتے ہیں تو وہ تھوڑے سے چوکا دینے والے ہو سکتے ہیں کچھ چینجز ابھی بھی آرہے ہیں جیسا کہ آپ نے پوچھا تھا 1st January سے 2 lakh سے نیچے کے جو ticket sizes ہوتے ہیں وہ بھی اب ان کا NAV آپ کو تب ہی مل پائے گا جب آپ کا پیسہ fund house کو پہنچے گا اب تک کیا ہو رہا تھا کہ 2 لاک سے کم اگر آپ کا order چلا جائے بٹ پیسہ نہ بھی پہنچے تو آپ NAV مل جاتا تھا وہ 1st January سے change ہو رہا ہے وہ سب ریٹیریہ آجائے گا آپ کے inter scheme transfers liquidity manage کرنے کے لئے وہ changes آ رہے ہیں تو یہ fund houses کے لیہات سے investors کے لیہات سے NAV change جس کو دھیان میں رہنا ہو اور دیکھیں NFO تو ہر سال آتے ہیں fund houses کبھی بھی آگے چلتے بھی NFO کے لے کر ایک نیویش کو کیا approach رکھنا چاہیے سواتھی مجھے لگتا ہے میرے پاس اور کوئی شب نہیں ہے بھر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ایک sell آپ سا آگیا NFO کا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب good weather friends ہوتے ہیں جب جب میں فیلٹریشن کی ضرورت ہے دود کا دود اور پانی کا پانی جیسے بولتے ہیں وہ الگ کرنے کی بہت ضرورت ہے اور نیویش کو بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ کون سا theme ان کے portfolio کے overall allocation کے لیہات سے ٹھیک ہے آپ صرف ایک نئے scheme یا نئے marketing gimmick کو دیکھ کرمہ ہم نے equity کی تو بات کر لی کی کیا کیا ہوا ہے اور کس طرح کے بدلاو 2021 میں ہم کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن اس بار جو خبروں میں میوچول fund نیویش کو کے لحاظ اگر دیکھیں تو خبروں میں جو رہا وہ رہا debt category ایک fund house کا ایک action اس نے پورا کیا گیا اس سال مارچ میں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح کا mahal تھا ایک تہشت کا debt میں کس جو چلا آ رہا تھا ائل ایل ڈی 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 گروپ اور بہت ساری خبر آ رہی تھی اس ٹائم پہ تو وہ Franklin کا اپیسوڈ ہوا جب ان کی 6 schemes کو انہوں نے کلوز کر دیا بکاوز بہت بہت بڑھ گئی تھی فنڈ کے پاس liquidity نہیں تھی پیسہ دینے میں تو ایک ایسا ٹائم تھا سواتی جب liquid نے بھی negative return دیا تھا مارچ میں کچھ ایک week کے لئے سب طرف صرف ایک دہشت کا ماحول تھا بس نکال لیں پیسہ کسی طرح مارکٹ سے تو وہاں پر بہت learnings ہیں سب سے پہلی learning یہ ہے کہ نویشک کو سمجھنا چاہیے کچھ بھی رسک فری نہیں ہوتا ہے مارکٹ میں اگر کوئی آپ کو یہ بول رہا ہے کہ یہ guaranteed return ہے اور اس میں رسک نہیں تو وہ غلط بول رہا ہے پلیز اس کا بھروسہ نہ کریے جہاں بھروسہ 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 سمجھا ہے اور یہ اچھی learning ہے حالہ کہ کھوڑے کوسٹ کے ساتھ میں آئی ہے learning but اب شاید سب کو سمجھ رہا ہے کہ debt میں negative جا سکتا ہے return short term funds میں بھی جا سکتا ہے credit risk بہت رسکی ہوتے ہیں اور liquid میں بھی اٹھا پٹک ہو سکتی ہے تو یہ ایک اچھی learning تھی سواتھی اس بار segregated portfolio کو لے کر بھی نیویش کو شب شاید پہلی بار سننے کو ملا اس سال میں اور اس کے بارے میں کئی سوال ہمارے ہیں بھاگیداری بن جائے گی تو ایک بہت اچھا قدم ہے اور جتنے بھی فنڈ ہاؤس سب کو لانا ہی پڑے گا تو ان وقت کم ہے ہمارے پاس جو نیویش سے جڑی بھی اس کو ڈسکس کر لیا ہے آخر میں محط آپ ایک بار سمرائز کر دیں اور پوائنٹر سے بتا دیں کہ چار یا پانچ کی ٹیک اووے ہے نیویش کے لیے اس سیخ کو لے کر وہ دو ہزار اکیس میں قدم رکھے جی سواتھی تو دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے سمرائز کرنا ہے تو میرے پاس میں جو جنہیں میں انویسٹنگ گرو مانتا ہوں اپنا جیک بوگل کر ہے ان کی ایک فیلوسفی ہوا کرتی تھی انہوں نے ایک بہت اچھی لائن بولی تھی وہ یہ کہتے تھے ہمیشہ کہ nobody knows nothing اور مارکٹ میں اس سے بڑا سچ کچھ نہیں ہے سواتھی کسی کو چاہے وہ میں ہوں چاہے آپ ہیں یا کوئی بھی اور دوسرا کسی کو نہیں پتا کی مارکٹ میں ہونے کیا والا ہے جس طرح کی اٹھا پٹک دیکھنے کو ملی اتنی شاپ گھراوٹ اس کے بات میں اتنا ہی شاپ باؤنس بیک جیسے ہم وی شیف ریکاوری بولتے ہیں ایک چھوٹے سا سمیہ میں 40% گرنا 80% بڑھنا اگر اپنے ٹائمنگ کرنے کی کوشش کی پورے سائیکل میں کہیں پر بھی تو آپ نے اپنا نقصان ہی کیا ہے تو سب سے بڑی سیکھ یہ ہے کی مارکٹ کو ٹائم کرنے کی کوشش مت کریے آپ مارکٹ میں بنے رہیے اپنے لقشے کے حساب سے اپنے asset allocation کے حساب سے جس طرح سے مارکٹ میں assets rotate ہوئے ہیں gold debt equity equity کے اندر میں index large cap multi mid small اور اب بہت زیادہ beaten down value stocks بھی چل رہے ہیں تو پورا ایک complete 360 degree flip آیا ہے سب نے اپنا role goal سے profit بکی کرنا ہے تو اپنے asset allocation کے حساب سے کریے اگر 50 debt 50 equity اور equity 60 ہو گیا ہے تو 10 % equity سے کام کریے اگر debt بڑھ گیا ہے 10 % debt سے can کریے تو asset allocation کے حساب سے if آپ چلتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی غلط نہیں جائیں گے دوسری learning debt میں آئی جہاں پر آپ کو یہ جان نویشک کو debt safe نہیں ہوتا ہے اس ریٹرن کی تھوڑی سی زیادہ visibility رہتی ہے debt میں uncertainty کم ہوتی ہے but debt میں credit risk بہت بڑا risk ہوتا ہے liquidity risk بہت بڑا risk ہوتا ہے تو ان دونوں risks کو سمجھ کھتے تھے کہ بناش کے بھے سے کبھی دپتا نہیں نرمان کا سکھ پرلے کی نستبدتا میں شرشتی کا نوگان پھر پھر نیڈ کا نرمان پھر 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 تو this entire episode has just given us a new hope i'm sure 10 15 year came probably something was but overall i think a new مارکٹ پیراڈائم بل کم آؤٹ ایک نئی طرح کی چیزیں اُبھر کر آ رہی ہے ٹکنالوجی میں مارکٹس میں اور یہ ایک اچھی شروعات ہے میرے لیات سے اور شاید 2021 اس سے کافی اچھا ہو یہی میں امید کرتا ہوں اور ساتھ میں ایک لرڈنگ میری تحقیقی اگر ابھی تک امرجنسی فنڈ کے فائدے کو نہیں سمجھ پائے ہیں اس پورے سال 2020 میں جوب کٹ سیلری کٹ یہ ایکچولی اپنے آس پاس ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اسی ٹائم پہ اگر آپ کے پاس امرجنسی فنڈ نہیں تھا یا نہیں ہوتا ہے تو بہت ہی دکت میں آپ پھنس جاتے ہیں تو اگر یہ پورا سال آپ کو یہ نہیں بتا پائے کہ کیوں امرجنسی فنڈ ضروری ہے تو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ ویسٹ ہو جائے گا یہ پورا لرننگ ہمارا تو پلیز اس کو آپ اپنے ذہن میں گانٹ باندھ کے کہیں رکھ لیجئے اور امرجنسی فنڈ ضرور بنائیے بہت بہت شکریہ موہت آج اس چرچہ میں ہم سے بات کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی میوچول فنڈ ہیلپ لائن میں فیلحال اتنا ہی آپ سب ہی بنے رہیے زی بزنس کے ساتھ نمسکار بہت شکریہ